حضور سے اتنا سرکار عالی حضرت کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ حضور سے اتنا سرکار عالی حضرت کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی انسان کو بے بجے نہیں بھیجا گیا ہے دنیا میں کسی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے انسان اور جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو بغیر مقصد کی نہیں پیدا کیا ہے قرآن نے فرمایا ہے وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَ وَلِئِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا دیا ہے مقاہ مقامہ کے سرزمین پر جب کفار کا ورولہ زیادہ پڑھ گیا اس کفار کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرنے کے لئے اللہ نے حضور علیہ السلام کو مقاہ کے سرزمین پر پیدا فرمایا تھا تو کسی انسان کو دنیا کے اندر پر مجھے پیدا نہیں کیا گیا ہے ہر دور یہ جب بھی کسی قوم پر نصیبت آئی ہے جب بھی کسی قوم پر ظلم و سلم کے پہاک بولے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہاں جوڑ یا کسی نبی کو یا کسی رسول کو یا کسی ولی کو اس سرزمین پر ضرور دے جائے تاریخ ہوا کر کے دیکھیں مقاہ مقامہ کی سرزمین پر جب کفر کا وروج بہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کفر کو دور کرنے کے لئے حضور عبد اعرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنایا حضور کے بعد جب دین کی شبیر کو بدلنے کی کوشش کی گئی جب دین کے چھرے کو مولنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبو بخ صدی کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا جب کفر نے اپنے طاقت کی بنیاد پر اسلام کے اندر تکیلی کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے فارق عاظم کو اس دنیا کے اندر سے بگر دیا جب دنیا کے اندر بروایوں کا وروج بنا اور بروایوں کا فتنہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمال رنی کو اس دنیا کے اندر پیدا پروایا جب دنیا کے اندر خارجیوں کا داخلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عریق المتصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا جب معمولی فتنے نے دنیا کو اپنے لپیر کے اندر لے لیا اور اپنے اندر سمال لیا تو معمولیوں کے فتنوں سے بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام احمد بن حمد کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا جب اس دنیا کے اندر اکبر نے دینِ الٰہی کے سریعے جب اسلام نے تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے مجددِ الفیسانی امامِ ربطانی شیخِ مسکرانی کو اس دنیا کے اندر جربہ کر کیا جب یزیدیوں نے اپنا فتنہ اٹھایا اور اپنے چہرے پر نقاب لگا کر کے دنیا کے اندر شریعتِ مصطفیٰ کو قتلنے کی کوشش کی اسلام کے شبیق کو مولے کی کوشش کی جب یزیدی فتنہ دنیا کے اندر اٹھا تو اس وزیدی فتنے کو دبانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے امامِ حسین کو اس دنیا کے اندر جربہ کر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے وجہ اور کسی کو جو ہے بے مقصد پیدا لے کیا جب اس دنیا کے اندر وحابیت کا فتنہ و روش پر پہنچا اور وحابیت کے فتنے سے جب لوگوں نے رسول کے علم پر رسول کے علمِ غیب پر رسول کے بقار پر رسول کی عزویت پر رسول کی ریفارٹ پر رسول کی بلندی پر رسول کے بقار پر رسول کے علمِ غیب پر رسول کے حاصل و ناصر پر جب ہر طرف سے نبی کی آف روح پر حبے لگائے گئے اور ہر طرف سے جب نبی کے آف روح پر جو ہے وہ بھار ٹالے گئے اور نبی کے آف روح پوچھانے کی کوشش نہیں گئی اگر وہ آئیت طرف سے ہوتا تو کوئی مقابلہ کر سکتا تھا اگر وہ جو ہے طوفان ایک جانب سے آتا تو کوئی بھی کھانو اوپر کے اس کا مقابلہ کر لیتا لیکن وہ طوفان کبھی نجد سے تھا تو طوفان کبھی دیوپن سے تھا وہ طوفان کبھی سہارا پھر سے تھا وہ طوفان کبھی لگناو سے تھا ہر طرف سے نبی کے آف روح پر پہلے لانا ہر طرف سے نبی کے آف روح پر کیشنے اچھا لی گئے ہر طرف سے نبی کے آف روح پر ہاتھ ڈالے گئے ہر طرف سے نبی کی اس مقابلہ پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے لگے خریدہ گیا ایک دھالے کا ایک مول بھی جسے دولت پر سورت چاہیئے کی آگے آنگیزوں کے بہت آگے میں اس نے لیت جانا ترکیت الیمان تحسین الناس سپراہینِ پاکیا جیسی کتاب بھی لکھی گئی جن کتابوں میں کھل کرتے میرے نبی کی شام تورین کی گئی کسی کتاب میں معزلہ نبی کے علمے غیب کا اندار کیا گیا کسی کتاب کے اندر نبی کے علم پر اندار کیا گیا کسی نبی کسی کتاب کے اندر نبی کے علم پر نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیح دی گئی کسی کتاب کے اندر میرے رسول کی مقام پر جو ہے وہ ہاتھ دارے گئے کسی کتاب کے اندر رسول کے علم کو جانوروں سے تشبیح دی گئی کسی کتاب کے اندر کسی نے لکھ دیا کہ مازلہ اللہ کے شام کے آگے چمار سے بھی زیادہ صلیل ہے کسی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ بزرگ نے جو ہے جو زبان دارالوں کے ورد کے اندر سیکھی تھی کسی نے اپنی کتاب کے اندر رسول کے مقام پر رسول کی ریفات پر رسول کی برندی پر رسول کے وقات پر ہر طرف سے حملے ہونے لگے جب رسول کے وقات پر رسول کی اسمت پر جب ہر طرف سے حملہ ہونے لگا تو دنیا کا ہر مسلمان پریشان ہو گیا اے اللہ اگر ہمارے گھروں پر حملے ہو تو ہم پرداش کر سکتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو مار دیا جائے ہم سبت کر لیں گے ہمارے سامنے ہمارے دھلوں کو جنا کر کے راہ کر دیا جائے ہم سبت کر لیں گے ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے ہم پرداش کر لیں گے لیکن اے اللہ مدینہ والے مصطفیٰ کی شان میں ہم ادرا سی توہیم پرداشت نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ تمہارا سے کسی کوئی اپوکا پر سدیگ پھیج دے اے اللہ تمہارا سے کوئی فارت آزم بھیج دے اے اللہ تمہارا سے عثمان علی بھیج دے اللہ خالدی pasture کو تمہارا بینج دیں اللہ علی المرتضاء کو تمہارا بینج دیں اللہ اپنے کے دینِ ادھائی کو منانے کے لیے دونے مجدر الفسانی کو دیں جاتا اللہ یزیدِ ستوں کے پچھانے کے لیے دونے حسین کو دیں جاتا اللہ آدھ اسی حسین کے نعنی کے عمو پر ہاتھ ہاتھ چاہ رہے ہیں اسی رسول اسی رسول متعا اسی حسین کے نعنی کی عصتوں پر ہاتھ چاہ رہے ہیں اللہ پھر سے کوئی مسائد اس دنیا کے اندر بیش دے اللہ پھر سے کوئی اس دنیا کے اندر عثمان و حریب بیش دے اللہ پھر سے اس دنیا کے اندر کوئی تو اپنے خلیفہ بیش دے جو ان وہاں کی سوالوں پر مردول جواب دے سکے اور تیرے رسول کے وقات پر پہلا دے سکے تیرے رسول کی اصبتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے گل گیا کر کے یہی بھی ایک ماند رہے تھے کہ اللہ کسی کو تو پھیش دے جتنے قادری تھے سب غرصی آزم کی طرف اتنی رب کو لگائے غرصی آزم مدد فرمائے جتنے چشکی تھے وہ غریب نماز کی طرف میں غریب نماز کرام فرمائیے آپ کی نالا کی آنکھوں پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں جتنے لوگ تھے کوئی غریب نماز کی بارگاہ میں کوئی غرصی آزم کی بارگاہ میں کوئی غریب نماز کی بارگاہ میں کوئی محکوم اصلاف جہانگی سمنالی کی بارگاہ میں اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اگر کسی کو تو پھیش دے تاکہ تیرے رسول کی آزمت کی حفاظت ہو سکے تیرے رسول کی حافظت کر سکے تو اللہ نے فرمائے آئے لوگوں تمہیں بھگرانے کی ضرورت نہیں ہے فارمت آزم کا جو کام تھا وہ کر دے ابو بکر ستی کا جو کام تھا وہ کر دی جھنے گئے اسبانو علی کا جو کام تھا وہ کر گئے اپنے دینِ الٰہی سے بچانے کے لیے مجددگیل پسانی اتنا کام کر دے یقینی فتنہ سے تمہیں حسین نے بچا دیا ہے اب جب ہمنا چھانو درد سے ہو رہا ہے اب جب ہمنا ہر درد سے ہو رہا ہے اے مسلمانوں تمہیں دھرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ان محاقیوں سے بچانے کے لیے اور ان کے لیے بچانے کے لیے میں دنیا میں اے مدرسا دے رہا ہے